نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونمرأة خافت من بعلها نشوزا وعراضا فلا جناح علیهما فلا جناح علیهما ان يصلحا بينهما صلحا الاخره ترجمہ اگر کسی عورت کو اپنی شہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو ان میاں بی بی کے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں اور صلح کر لینا بہتر ہے اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالت کا مادہ تو رکھی دیا گیا ہے اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کروگے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے سورة النساء آیت نمبر ایک سوٹھائیس اس آیت کریمہ میں خامند کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کی تاقید کی گئی ہے بعض اوقات کسی شہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے اطلاق دینا چاہتا ہے اس صورت میں اگر بیوی اطلاق پر راضی نہ ہو تو اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شہر سے صلح کر سکتی ہے جسنا سے سعودہ رضی اللہ عنہ جب بہت بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جدا کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اپنی باری کا حق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور ابو دعوت میاں کے اسی پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جس بات پر رضا مند ہو جائیں وہ جائز ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی نو بیویاں تھی جن میں سے آپ نے آٹھ کی باریاں تقسیم کر لکھی تھی اس لئے آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ صلح کرنا بہتر ہے یعنی طلاق دینا بہتر نہیں بلکہ صلح کر لینا بہتر ہے اور آیت کریمہ کے آخر میں آئے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو اللہ پاک پوری طرح باخبر ہیں جو کچھ تم کروگے اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائیں درست سننے کے بعد اسے شیر بھی کریں تاکہ یہ آپ لئے صدقہ جاریہ بن جائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی